نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے نئے ٹوپک پہ بہرین سے ریلیٹیڈ بہرین میں بات کریں گے کورونا اپٹیٹ کے بارے میں کچھ ان لیگل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے جو لوگ میں بتا دوں بات بہرین کی نہیں ہے بھئی آپ کوئی بھی کنٹری میں اگر جا رہے ہیں اور خاص طور سے آپ کے پاس ویزا نہیں ہے پھر آپ کو کوئی جوب دیتا ہے تو وہ گلتی جوب دینے والی کی بھی ہوتی ہے اس سے ریلیٹیڈ بھی ہم بات کریں گے کورونا اپٹیٹ کی بات کریں گے بھئی بہرین میں کیا استیتی چل رہی ہے اور بہرین نے ویزا سے ریلیٹیڈ بھی کچھ نئے اپٹیٹ دیا ہے اگر میں بات کروں گا تو اس سے ریلیٹیڈ بھی ہم بات کریں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کرنے کے ساتھ چینل جرور سبسکرائب کر کے رکھیں فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر لیں تاکہ گلپ کنٹری سے ریلیٹیڈ سے انفارمیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں بہرین میں اگر کورونا اپٹیٹ کی بات کریں تو ساتھیوں میں بتا دوں لگ بک 8533 جی ہاں ساتھیوں ابھی تک کورونا کیس پوزیٹیو پائے گئے ہیں 8533 کیس اس میں سے اگر ڈیتھ کی بات کریں تو بھائی ڈیتھ ریشیو بہت ایک طرح سے ابھی بڑھ رہا ہے بہرین میں 316 لوگوں کی موت ہو چکی ہے کرونا کی وجہ سے ریکوری کی بات کریں تو ٹھیک ہے بھائی 47132 لوگوں کی ریکوری ہو چکی ہے یعنی لگ بک 3000 کیس ابھی تک پینڈنگ ہے جی ہاں ابھی تک 3000 کیس ہی پینڈنگ ہے تو بھائی کرونا کے معاملے میں تو ٹھیک ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں بھائی کچھ 22 لوگوں پر جی ہاں ساتھیوں 22 لوگوں پر بہرین سرکار نے بینکر طریقے سے جرمانہ لگایا جی ہاں ساتھیوں لگ بک بتا دوں 345000 بہرین دینار 345000 بہرین دینار کا انڈیا اگر کرنشی میں کنورٹ کریں تو آپ گنڈیت لگا لینا کتنا پیسہ بن جاتا ہے وہ جرمانہ اس لیے لگایا کہ وہ لوگ لگ بک 22 آدمی جی ہاں ساتھیوں 22 آدمی سات معاملوں میں سامل تھے انہوں نے کیا کیا کہ illegal طریقے سے ان کے پاس بھی کوئی permit نہیں تھا ان لوگوں کو illegal طریقے سے جو پہ لگایا یہ معاملہ عدالت میں پہنچا یہ جرمانہ عدالت نے لگایا سرکار نے نہیں لگایا پرتے کنڈیٹ پہ 1000 بہرین دینار سے لے کے بتا دوں 2400 بہرین دینار 2400 بہرین دینار تک جرمانہ لگایا گیا ہے اس کا ریزن یہ تھا illegal worker عوید لوگوں کو عوید طریقے سے جو پہ لگانا جی ہاں اسی سے related code نے ان پہ جرمانہ لگایا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ illegal sub country میں ہے gulp country میں آپ اگر جاتے ہو کسی بھی country میں اگر آپ کے پاس visit visa ہے یا پھر آپ illegal ہو اور company آپ کو جوب دیتی ہے تو اس پہ دوبئی میں 50,000 دوبئی فائن جرمانہ جی ہاں ساتھی فیسٹ اگر کل company میں آپ worker جو ایسا کام کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے جن کے پاس visa نہیں ہے جن کے پاس visa نہیں ہے جن کے پاس visa نہیں ہے جن کے پاس visa میں ہے پھر بھی company اس کو جوب پہ رکھ لیتی ہے تو اس کا 50,000 درام فیسٹ میں ہے اس کے پاس پکڑا جاتا ہے تو ڈیڑھ لاک دولاک اس طرح اسی جرمانہ بڑھتا رہتا ہے سیم کنڈیشن بہرین میں بھی court نے جرمانہ سنایا ہے ان لوگوں کے پاس visa نہیں تھے illegal طریقے سے رہ رہے تھے ان لوگوں کو companies نے 22 لوگوں نے مل کے جوب لگایا تو ان پہ بھی جرمانہ ٹھوک دیا گیا تو اب جرمانہ چکا کہ ان کو اپنی اپنی country آنا ہوگا آگے ہم بات کر لیتے ہیں سرکار نے coronavirus کو دیکھتے ہو ساتھی visit visa کے بارے میں بھی update دیا ہے کہ آپ کا وینا آپ کو جرمانہ دیئے آپ کا visit visa جو بھی آپ نے لے رکھا ہے پہلے سے آپ بہرین میں نہیں جا سکے یا پھر آپ بہرین میں ہیں تو اس کو extend کر دیا گیا دوبارہ سے کوئی tension والی بات نہیں ہے visit visa کی میں بات کروں تو بہرین سرکار کی طرف سے کوشنا کی گئی ہے کہ 21 جنوری 2021 تکجیاں ساتھی آپ کے کسی بھی پرکار کے visit visa ہیں ان کو ہم extend کر دیں گے چے آپ visa لے کے آئے ہیں چے آپ اپنی country میں ہیں چے آپ بہرین میں بیٹھیں آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اس میں اچھی بات یہ کہ آپ کو visa renew جو ہے وہ automatic کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ side بے جاؤ document میں send کرو mail کرو وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا visa آپ کے پاس ہے وہ automatically بڑھ جائے گا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کو پتا ہوگا ساتھیو nrp نے جی ساتھیو جو بہرین کی سینستہ ہے انہوں نے پہلے بھی covid 19 کی مہماری کو دیکھتے ویزا permit ویزا ریڈنسل ویزا ان کو extend کرنے کی شروعات کی تھی بینا پیسہ پیسہ پہلے بھی نہیں لیا گیا تھا جی بس یہ update تھی بہرین سے related اچھی اور کوئی جیسے update آتی میں آپ لوگوں ضرور بتاؤں گا چینل subscribe کر کے bell icon on کر کے رکھیں ملتے next ویڈیو میں جا